بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیشلیسٹ یوٹیوب پیج پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے بہت زبردست امدہ قسم کا ٹاپک ہے اور اس خوبصورت ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتانا ہے کہ ریئر شاکس ہارڈ ہو جاتے ہیں یا ریئر شاکس ڈیمیج ہوتے ہیں تو موٹر بائیک کے اندر کیا فالڈ آتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے فیدہ تو اس میں نہیں ہے سارا نقصان ہی ہے تو آج وہی اس ریزن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا اس فالڈ کو کہ اس کے ساتھ نقصان اور کتنا ایک ہوتا ہے ایک تو ریئر شاکس ویک ہونے کی پہچان اور ریئر شاکس ہارڈ ہونے کی پہچان اور ہارڈ کا بسیکلی اس کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو چلتے ہیں اپنے اپنے ویڈیو کی طرف اور باقی کی ڈیٹیل کی طرف تو سب سے پہلے دوستوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ موٹرو بائیک کے جب شاکس ڈیمیج ہوتے ہیں ہونڈا ونٹو فیف کی بات کر رہا ہوں ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ ہونڈا ونٹو فیف کی طرف ہے سی جی ونٹو فیف کیونکہ کافی سارے دوستوں کی کال محصول ہی ہے کہ ارشت بھائی موٹرو بائیک کے شاکس بلکل ہارڈ ہو جاتے ہیں ہماری کمر درد کرنے لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا موٹرو بائیک کو بھی نقصان ہوتا ہے شاکس کے ہارڈ ہونے کی وجہ سے بلکل ہوتا ہے شاکس جب ہارڈ ہوتے ہیں دوستو تو اس کے ساتھ چمٹے کی الانمنٹ فرائم کی کریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور موٹرو بائیک کے اوپر جو ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو بیسیکلی سب سے بڑا نقصان اس کے لئے یہ ہے کہ مورے کی تکلیف ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر ہارڈ شاکس ہیں پھر جب شاکس ہارڈ ہوں گے اس کے اندر ورکنگ نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی موٹرو بائیک کے اندر شاکس ہی ہوتے ہیں جو موٹرو بائیک کو کمفرٹ بناتے ہیں بیسیکلی تو ویبریشن آتی ہے ویبریشن سے کافی سارے نقصان آتی ہے ایک تو ڈرائیور کے لئے نقصان ہے دوسرا فرائم کے لئے چمٹا کے لئے حتی تک کہ چین سپروکٹ سیٹ کو بھی اس کے ساتھ نقصان پہنچتا ہے شاکس ہارڈ ہونے کی وجہ سے اچھا اس شاکس کو یہ تو ہارڈ ہو گیا نا شاکس کو نرم کرنے کا بیسیک طریقہ کیا ہے وہ چیز دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پمپ اگر شاکس کے بلکل ڈیمیج ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہمیں پہچان ہوگی کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے جو شاکس کے پمپ ہے وہ بلکل ہی ڈیمیج ہو چکے ہیں تو دوستوں جیسے بھی آپ کھڑے جمپ روڈ پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ ساف روڈ ہوتا ہے کسی جگہ پہ ساف روڈ نہیں ہوتا کھڑے جمپ بریکرز ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے تو جب اس پہ بائک جائے گا تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ پیچھے سے بائک پنچر ہو چکا ہے حالانکہ اس کے اندر ہوا بھی پوری ہوتی ہے پریشر پورا ہوتا ہے لیکن پنچر نہیں ہوا ہوتا لیکن فیل ایسا ہو رہا ہوتا ہے بائک چلاتے وقت جب کھڑے جمپ روڈ پہ جاتے ہیں تو اسٹم ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پنچر ہو گیا پھر موٹر بائک کو ہم روکتے ہیں ائر چیک کرتے ہیں پریشر چیک کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو کم نہیں ہوا لیکن وہ فالڈ ہوتا ہے ریئر شاکس ختم ہونے کی پہچان ہوتی ہے اچھے شاکس ہارڈ ہو تو بھی یہ مسئلہ آتا ہے شاکس ڈیمیج ہو تو بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ میں چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ شاکس کا پمپ اسٹم میرے پاس آویلیبل ہے آپ دوستوں کو صرف طریقہ کار بتانا ہے کہ شاکس جب ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو شاکس کو نرم کیسے کیا جاتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہو گیا اس کو نرم کرنے کا طریقہ کار شاکس کو مکمل کھولنے کا جو مکمل طریقہ کار ہے ٹائم ڈوریشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اس وجہ سے میں نے کھولا نہیں ہے پمپ آرڈی میرے پاس موجود تھا تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ شاکس کے متعلق میرے چینل پہ آرڈی ویڈیو اپلوڈ ہے اس ویڈیو کا لنک آپ اس کو ویڈیو کے ڈسکرپچن میں ملے گا وہ ویڈیو ضرور واج کیجئے گا مکمل شاک کو ڈسی سنبھلنے کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے میرے پاس تو اسٹم پمپ ہے نا تو شاکس کو مکمل کھولنے کا طریقہ کار وہ آپ دوستوں کو ڈسکرپچن میں میں لنک ملے گا تو وہ ویڈیو ضرور واج کیجئے گا اچھا تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاک پمپ جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو کیا پہچان ہوتی ہے دوستوں جب ہم شاک پمپ نیچے کی طرف کریں گے تو اوپر کی طرف یہ تو مشکل سے آ رہا ہے نا وہ بالکل ہی اپ ڈاؤن جو ہے وہ بالکل ہی ایزی ہو جائے گا تو اس کے اندر پلے بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اچھا شاک ہارڈ کو نرم کرنے کا طریقہ کاری ہے کہ نٹ آپ نے کھولنا ہے یہ بارہ امیم پر نٹ ہے ٹھیک ہے شاک پمپ کو آپ نے بالکل ہی اندر کی طرح پر پریس کرنا ہے دو سے تین چوڑی آپ نے چوڑی جس طرح ہم ٹیڈ کرتے ہیں اس طرح ٹیڈ کریں گے یہ جو ڈیٹیل ہے دے رہا ہوں یہ میں صرف آپ دوستوں کو صرف سمجھا رہا ہوں مکمل جو پروسیس ہے وہ آپ دوستوں کو لنک ملے گا وہاں پہ آپ کو ایزی جو نا وہ سمجھا جائے گی اور یہاں پہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے دو چوڑی جو ہے اس طرح آپ نے مکمل ٹیڈ کرنا ہے اس کے اندر سے ائر نکلے گی جب اس کے اندر سے ائر نکلے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کے جو شاکس کے پمپ ہے وہ جو شاکس ہیں وہ بلکل ہی نرم ہونا شروع ہو جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کو اور بہت دوبارہ آپ نے نٹ ایڈ کرنا ہے اور باقی شاکس کی سمجھنے کرنی ہے اچھا جن دوستوں کے شاکس بلکل ڈیمیج ہیں بھائی کے شاکس بلکل ڈیمیج ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ارشد بھائی آپ ہمیں ویڈیو کے تھو یا آپ ہمیں ایسے بتا دیں فون پہ کہ کون سے شاکس ہمیں لینے چاہیے جس کی پرائیس کم ہو آپ پہلے اول تو میں آپ کو رینگر میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ پیور جینین لیں اٹلس انڈا کے لیں جینین لے کے آپ وہ انسٹال کروائیں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فاؤڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ شاکس بھی بالکل ہی اچھی ورکنگ کریں اچھے پرفارمس دیں اور ریٹ میں بھی کم ہو تو میں آپ دوستوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ میرے پاس سسٹم شاکس موجود ہے یہ کرونلی فان کمپنی کا ٹھیک ہے ہمیں یہ شاکس کو نکالتے ہیں اور آپ دوستوں کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں کہ اس شاکس کی کوالٹی وائز بھی اور شائن وائز بھی آپ کرومنگ اس کی چیک کریں دوستو آٹ کلاس کرومنگ ہے اور ان دوستوں کے لیے ہے جو دوست جینین افاؤڈ نہیں کر سکتے تو ان کو میں ریگمنٹ کروں گا کہ آپ کرونلی فان کا سیٹ لے کے وہ آپ بائی کے اندر انسٹال کر دیں تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اچھا تو شاکس کو نرم کرنے کا بیسک طریقہ کر کے وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دی ہے شاکس ڈیمیج جب ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہاں پہ دوستوں میں اپنی بات کا اقتدام کروں گا سب دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دے اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ